نہ میں کسی کے سامنے جھکا ہوں نہ میری قوم کو کسی کے سامنے جھکنے دوں گا اس قوم کے بخار کو اور اس کے آنا کو چاہے منسٹری ملے چاہے راستروا ملے یہ ٹھوکر مرتا ہوں مایوسی کفر ہے اللہ کے ساتھ سب سے بڑی ہے اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے کوئی پارٹی پریسیڈنٹ ہوئی فہشلہ کرنے والوں گھر کی چاہے بھی میرے پاس ہے کوئی میرے گھر میں آگیا ہے بل کو چاہے بھی دے کو نگل گا جو کیا آج سارے ہندوستان میں خصوصا جنتا دل کہ کچھ لیڈر ہمیشہ جی سے ملنے کے بعد یہ کھلچل پیدا ہویا اور پورے مسلم طفحے میں ایک بات کو پھیلائی جا رہی ہے کہ سی ایم نورائیم صاحب اس سے راضی ہیں ایک بات میں صاف کر دوں میری سیاسی زندگی شروع کرنے کے بعد آج تک آنے والے کل نہ میں کسی کے سامنے جھکا ہوں نہ میری قوم کو کسی کے سامنے جھکنے دوں گا انسان کی زندگی خائم نہیں ہے اختیار بھی کوئی خائم نہیں ہے یہ ایک سال ہندوستان میں چلا کے دیکھا ہوں چلایا ہے میں نے آج منسٹری ایم ایل سی راہ سباہ میمبر میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے میرے سامنے اگر کوئی چیز حیثیت ہے تو اس قوم کا بخار ہے اس قوم کی عزت ہے قوم جانتی ہے میں کیا ہوں پسلے بار آسامنے کا الیکشن کا ریزلٹ آنے کے بعد میں چاہتا تھا کہ تیسری طاقت کرناٹک میں رہے جب ہی مسلمان کی عزت ہے وشونات پتاب سنگھ ہمیشہ مجھے کہتے تھے تیسری پارٹی ایک رہنا ضروری ہے اگر تیسری پارٹی نہیں رہی تو مسلمان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں مجبور سمجھ رہے ہیں ہم مجبور نہیں ہیں متعدہ ماز اور علماء اکرام سے بھی میٹنگ کروں گا میں جماعت اسلامی آلوں سے بھی ایک میٹنگ کر چکا ہوں آگے کا رائے قدم کیا اٹھانا ہے ہم کو آج کی حالت میں تمام کی متفقہ رائے لے کے پھر آگے کا فیصلہ انشاءاللہ کریں گے لیکن بی جے پی کے ساتھ جو جنہوں نے باتشیت کیا ہے بینا مجھے بتائے خود کمار صاحب میں مان لیے ہیں ہاں ہم کچھ چیز ان کو نہیں بتائے ہم کو بولے نہیں گئے میں بھلا ہوئی سے ضرورت کیا تھی ڈیوے گھوڑا جی اتنے بڑے آدمی ہے پریسیڈنشل کینڈیٹ ان کے پاس آتی ہے ملنے کے لیے تو آج ان کو وہاں دلی جانے کی ضرورت کیا تھی ٹھیک کمار صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں آج بھی وہی محبت ان سے ہیں لیکن میں کسی کی محبت کے لیے اس قوم کے بخار کو اور اس کی آنا کو چاہے منسٹری ملے چاہے رہ سوا ملے یہ ٹھوکر مرتا ہوئے ہم سیاست کر رہے ہیں حقوق و لبات کا ایک حصہ سمجھ کے آج ہندوستان میں دنیا میں لوگ مجھے جانتے ہیں کشمیر کا الیکشن میں خود کر آیا ہوں گورنروں کو اپینٹ کرنے کے فیصلے میں میں شامل ہوں تو اس لئے کوئی لوگ باہر اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ سی امرہیم صاحب مایوس ہیں سی امرہیم صاحب بیزار ہیں نا سوال ہی نہیں مایوس ہی کفر ہے اللہ کی ذات سم سے بڑی ہے اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے وہ مصببل اسباب ہے اسباب کو پیدا کرتا ہے وہ اسباب کو تلاش کرنا ہمارا کام ہے تو میں اسباب کی تلاش کر رہا ہوں سولہ تاریخ کو آپ لوگوں کے ذریعے جو مجھے چاہنے والے لیڈر سے ہر سٹیٹ کے اندر ہر ذلے میں وہ تمام تک آپ اس خبر کو پہنچا ہیے اور ان کو سولہ تاریخ کو آئے چار مہنے بھی گورنمنٹ بنی مایوس ہیں آپ خوش شہے ہیں کوئی کام ہوا ہے اس قوم کا نہیں یہ کہہ رہے نہیں پارہمیٹ الیکشن تک خاموش رہو خوبلی کے اندر کیا ہوا اس لئے میں یہ تمام چیزیں جو ہے ڈسکس کرنے کے لئے تیار جب ہوگا جب اپنے لوگوں سے ملو متعدہ ماس اچھے لوگ ہیں علماء کرام ہیں چند لوگ اچھے ہیں چند لوگ ایسے ویسے ہیں پھر بھی ہمارے علماء ہیں ان کو عزت دینا ہمارا کام ہے میں ہمیشہ سر جھکا کے چلا ہوں تکبر اور فخر سے کبھی میں چلا نہیں ہے تکبر دور دور تک میرے پاس نہیں ہے تو اس لئے عوام کے اندر جو بیچے نہیں ہے وہ دور کریں ہر پانچ سال میں الیکشن آتے ہیں سولہ تاریخ کے میٹنگ میں چار سبجٹ رکھے ہیں بیجے پی کے ساتھ جو یہ لوگ بات چیت کر کے آئے ہیں کیا ہے صحیح ہے آپ کی رائے کیا ہے اگر یہ صحیح نہیں ہے تو اگلا خدم کیا اٹھانا ہے نیتش کمار سے بھی جی سے بھی لوگ بھی بات کرنا ہے شرط پوار جی بھی مجھے خود مجھ سے بات کیے وہ خل آپ کے لوگ بھی خود بات کیے مجھ سے پوری آپشن سوپن ہیں کانگریس کے لیٹرز بھی بات چیت کر رہے ہیں ہم کو یہ کہہ دوں ایک بات یاد رکھ لیں میں کبھی بھی چار سال کی مل سی رسک نیشن دے کے نکلا ہوں ممبرشپ چھوڑنے کون بھی تیار نہیں ہم ممبرشپ بات لیں خبرہ ستال کی آج کمٹی کے مغمڑ گئے آپ یہ حکومت کا حصہ ہیں ایک کروڑ تیس لاکھ تمہاری آباد یہ ہے زندگی چھ دن سات دن ختم ہو جاتی خبر کی زندگی دات خیامت تک رہنے والی ہے وہ زندگی کی تیاری میں ہیں ہم لوگ سیاست حقوق و لباد کا ایک حصہ ہے اللہ کو ڈر کے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے میں کام کر رہا ہوں یہ بات نہیں کہ عوام کا خوف نہیں مجھے سب سے پہلے اللہ کا خوف ہے جب وہ خدا کا خوف تمہارا دل میں ہے کسی کا خوف دل میں نہیں رہتا تو اس لیے میں سولہ تاریخ کو تمام لوگوں سے التضا کرتا ہوں کہ وہ آئے ایک دن ہمارا ساتھ گزارے اپنے رائے دیں یہ رائے لینے کے بعد کمار صاحبی دیو گوڑا جیسے ملو گا ان کو کہوں گا رائے یہ ہیں آپ کیا کریں گے میں کیا کرنا ہے پھر اس کے بعد ہمارا مستقبل سنائیں گے سر ابھی دن دیر پہلے آپ نے کہا کہ کمار صاحبی آپ کا چھوٹا بھائی ہے دیو گوڑا آپ کے پتا سامان ہے لیکن پچھلے چار پان دن سے جو میڈیا میں جو خبر جس طرح کے سٹیٹمنٹ و خوم کے بارے میں دے رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا ہو خوم کی دھجیاں ہڑا رہا جی آدمی جو ہے جب یہ نتیجے پہ آ جاتا ہے یا کنفیوشن ہے گھر کے اندر پانچ بیچے بھی برابر نہیں رہتے کوئی ایک بچہ غلطی کرتا ہے تو اس کو اب اپنا بیٹا نہیں بولتے گی سمجھانا ہمارا کام ہے سمجھے ٹھیک ہے نہیں سمجھے تو پھر اس کے بعد آگے کا وقت تو فیصلہ کرے گا سر یہ ملک یہ ملک یہ گورننگ رومز پہ چلتا ہے جسے کانسٹیٹیشن کرتا ہے جنرل سکتو در کاری کانسٹیٹیشن ہے ایک بائلہ سے ایسیر پرسیدنٹ آپ دے پارٹی میسرسی امی برین دلیو ہول دے پور تو سسپین کمان صومی فارسکر سکسیر اے پارٹی پورٹی سمجھے پارٹی سیوکر دے پارٹی اس کی ضرورت نہیں بعد لیا وہ وہاں تک وہ بات گئی نہیں وقت کمان صومی باتشیت کرکے آیا ہے آپ کے پاس پورٹس ہیں پارٹی ہر پارٹی کے پر پرسینٹ کے پاس پور ہے پور استعمال کرنا ہے یا پارٹی کو لے جانا ہے آپ پریشن کرتے وقت انستیشیا دیکھی آپ پریشن کرتے اٹھارہ آزار اٹھارہ آزار اٹھارہ آزار اٹھارہ آزار اٹھارہ آزار اٹھارہ آزار ملنے کے بعد جیتے ہیں یہ میں الیکشن کے دوسرے دن بولا ہوں سوالہ تاریخ کو معلوم ہوتا کون کون ساتھ ہیں کون کون نہیں سر آپ کے سینئر ویس پریشنٹ آلٹی ریزینڈ کر چکے ہیں سائے شکریہ آپ اتنا ریزینڈ کرنے میں تاکیت کیوں کر رہے ہیں جب کمیرل پارٹی سال ہاتھ ملا رہی آپ کے پارٹی کس نے کا ہاتھ ملا یہ پارٹی پریشنٹ ہوں بھائی فیصلہ کرنے والا ہوں گھر کی چاہی بھی میرے پاس ہے کوئی میرے گھر میں آگیا بھل کو چاہی دے کو نکل گا جوں کیا ہم جانتے ہیں کہ سی امی برائیم اس دیش کا ایک دعور نیتا ہے جو ہم نے مہا وکاس اگاڑی مہاراستہ میں دیکھا یہ ان سی پی جو طرح سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے کیس شروع سے نہ چاہی کیا آپ کرنا ٹکا میں بھی آنے والے آئندہ دنوں میں ہم وہ دیکھیں گے کہ سی امی برائیم اپنی پوری طاقت کو دکھائیں گے دیکھیں دیکھیں سولہ تاریخ کے بعد ہی ان تمام باتوں کا جواب آپ کو ملے گا کیونکہ میں اکیالا جو ہے پارٹی پریسیڈنٹ ہو چند چیزیں ہیں پارٹی کی رائے لے کے کرنا پڑتا ہے پہلے پارٹی میں فیصلہ کیا ہوا کسی کے ساتھ اگر باتچیت کرنا ہے دیوے گوڑا کمار سومی سی امی برائیم تینوں مل کے کریں گے یہ ہی پارٹی کا فائٹ لگا لیکن وہ کیے نہیں مجھے پوچھے بغیر گئے تو اس لئے میں ان کو جا کہنے کے بات ان سے بات ہی نہیں کیا وہ مجھے فون کرنے کی کوشش کریں میں نے نہیں پہلے میں اپنے لوگوں کو ملوں گا ان کی رائے لے کے پھر آپ سے بات کرنا لیکن سر جو آپ کے پارٹی کے مائن آٹی لیڈرس ہیں لگاتا دو سے تین میٹنگ کر چکے ہیں کون سی میٹنگ جی کون مائن آٹی لیڈرس بھئی چند دوستہ آپ اس پر بیٹ کو بات چیت کریں سولہ تاریخ کو باخیدہ میں آپ کو بھلا کے اوپن کر رہوں میں سی ایم ایم سی ایم ایم سی ایم 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 جب اسمبلی کا سیشن چل رہا تھا تو اسے ہوتے دوستی دکھائی دے رہی تھی بی جے پی اور جی ڈی ایس کی اس وقت آپ کیوں خاملش تہتی ہیں اس وقت دے تک کہ سبجٹ الگ رہتا شادی الگ ہے کسی کے شادی میں جانا الگ کسی کے ساتھ نکاح ہونا الگ ہے آپ سمجھیں آپ پیپر والے ہیں آپ کے دماغ کو بات جانا ہے شادی میں گئے ٹھیک ہے شادی میں جانا ٹھیک ہے لیکن شادی ہونا بولے تو جو وہاں ٹھیک نہیں ہے تو فلور آف دی آؤس گورنمنٹ ایک طرف اپو دیشن ایک طرف آج بھی اگر فلور آف دی آؤس میں گورنمنٹ کے خلاف ایک کام کر رہے ہیں تو میرا کوئی ابجیکشن نہیں ہے لیکن ایسے پارٹی بی جے پی کے ساتھ جانا ہے اس میں جو میں خلاف ہوں اگر سولہ طریقہ کسی پریسیڈنٹ سی ایم ابراہیم ڈیسیشن لیتے ہیں کہ جی ڈی اے سے باہر آنے پر صرف مسلمان باہر رہے گے سچ جتے دیکھیں کبھی بھی مذہب کے نام پہ ذات کے نام پہ پولٹکس نہیں کیا ہوں کمزور آدمی کرتا ہے وہ لیکن اس خوم کا وخار اور وجود اٹھا کے چلنا بھی بیرا فرض ہے اس خوم کو دوسروں خوموں کے ساتھ ساتھ لے جانا بھی میرا کام ہے یہ اللہ کا کرم ہے گزرگان دین کا صدقہ ہے دو چیزوں سے میں پاک ہو یہ کرپ اور دوسرا کمی نہ آپ کو پتا ہے ہر سکیم میں ہر لیٹر کا نام آیا اللہ تعالیٰ میرے نام کو محفوظ رکھا کوئی یہ کہنے سکتا ہے کہ یہ کیے ہیں ان کو یہ کرپشن ہے انہوں اس میں ہیں نہیں کیوں اللہ میری حفاظت کیا ہے وہی اللہ میری آگے بھی حفاظت کرے گا اور یہ خوم مایوس ہے خوم اگر غلطی بھی کرتے ہیں اس کو صحیح راستے پر لے جانا کا کام خادیموں کا ہوتا ہے تو اس لئے متعددہ مازوالوں سے بھی باتشیت کر رہا ہوں علماء کرام سے بھی باتشیت کر رہا ہوں جماعت اسلامی آلوں کے ساتھ آلڑی باتشیت کر چکا ہوں دیکھیں سولہ تاریخ کے بعد کیا ہوتا ہے انشاءاللہ تیس نہیں ہے چوتیس چوتیس کروڑ کے آزادی والا مسلمانوں کا یہ مل بدخسمتی سے کانگریس اگر اس طرح سے ہوا تو کیا مسلمان کا مستقل کیسے دیکھیں کم دور ہو جائے گا پہلے سے ایسی تو میں کہہ رہا ہوں نا یہ پہلے سے بھی میری تیسری طاقت ہونا ہونا کیوں بول رہا تھا لیکن آج کرنا ٹک میں آپ تیسری طاقت بچے نہیں نا ایک طرف چلے گے پورے اگر بچے رہتے اگر چالیس سیٹ جنتہ دل کوئی رہتی تو حالات الگ رہتے سی ایم ابراہیم کو پوچھنے کی پوری طاقت رہتی آج آپ وہ طاقت دیئے نہیں اس کے باوجود میں اپنی طاقت کو کھویا نہیں آج آپ لوگ بول رہے نہیں جو ہوا غلط ہوا اچھا نہیں ہوا ٹھیک ہے آپ میرے ہیں آپ مجھے چھوڑے تو میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ خبرستان تک تو آپ ہی آ سکتے ہیں کھاندہ آپ ہی دے سکتے ہیں تو اس لیے میری خوم کی محبت میری خوم کی دعا میری خوم غریب ہے لیکن ایمان کی امیر ہے تو اس لیے میں آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں مایوس نہ ہو وقت اچھا آئے گا ہم لوگ جو ہے متحد ہو کر جد و جہد کریں گے کامیاب ہوگا سر آخری سوال آج بھی سکلر ہے جنت آدھا لے بول رہا ہوں کچھ لوگ فیصلہ کیے ہیں سولہ تاریخ کو دیکھیں گا نا فیصلہ کیا ہوگا سر آخری سوال ہزاروں کاری کرتا جی ڈیس کے جو آپ کے ایک وزیشن سے ملتیزن کیلئے کیا میسیج دیں گے جو پریشان ہے ان سے مجھ سے میسیج یہی ہے جنت دال کے ورکرز کو سولہ تاریخ کے دن انتظار کریں فیصلہ ہوگا دیو گوڑا جی سے کمار سوامی جی سے بھاچیت کریں گے اس کے بعد ان کی رائے لے کے پھر ہم اپنا فیصلہ سنائیں گے جب تک میں اپنے لوگوں سے نہیں بات کرتا دیو گوڑا سے کیا بات کروں جو پیسلا لیا گیا اس تعلق سے دیو گوڑا بلکل آج بھی ہے بڑا فیصلہ نہیں آگیا تو یہ کم سکرم آپ کی بات چیز ہوئی ہو نہیں پہلے تک بے وے گوڑا سیکلور تھے لیکن کل پر سکھ اسٹیسمنٹ دونے انہوں نے ڈیسنڈ کیا ڈیسیسن ڈی جی پی کے ساتھ جانے کا انہوں نے خود کہا ہے کہ میں خود پی ایم سے مل گیا پی ایم سے ملتی رشتہ ہوا کیا کمار سوامی کا یہ سٹیٹمنٹ ہے چند مہینوں میں گورنمنٹ گیت ہے اس کے بعد مسلمان آنش پڑے گا مسلمان کسی کے پاس جانے سے ٹھکراتا نہیں ڈاکٹر ہے اچھا ہے ہمیں ساب رہت کیا رام شندر رہت کیا دوا اچھی ملتی ہاں جاتے کون بھی ڈاکٹر گوڑ نہیں ڈال لے سکتا وقت آنے کے بعد اس کا جواب وقت دے گا